بسم اللہ الرحمن الرحیم خانوادے پانچ میں خلق کر لیے تھے آخری خانوادہ چشتیاں ہم نے اس پر بات کی تھی چھتا خانوادہ جو ہے وہ خانوادہ عجمیہ خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے اور آپ کو خلافت جو ملی ہے وہ امام خاجہ خاجہ امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے ملی ہے اور آپ نے آگے خلافت جو ہے وہ حضرت دعو تائی رحمت اللہ علیہ کو دی اور حضرت دعو تائی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ آپ کے پندرہ خلفہ اصغر اور دس صاحب مجاز ہیں امام حسن بسری سے پہلے تو ایک خلافت سادی جو ہے وہ سنتالیس ہجری میں آپ کو ملی ہے اور پھر انہی سے ارتالیس ہجری میں دیگر خلافت جو بھی باقی ہیں سلاسل فیوز جو بھی ہیں ان کی اور اجازت نفس انتقالی وہ بھی آپ کو جو ہے وہ خاجہ حسن بسری سے ارتالیس ہجری میں پھر پھلے چہروحی بیت اور فیضان باطنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت کمیل بن زیاد رحمت اللہ علیہ سے اور حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے وفات آپ کی مرتبہ جبروت میں ہے جو عجمی حضرات ہیں یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں اور تنہا رہتے ہیں اور باقیوں کی طرح فتوحات جو ہے وہ قبل نہیں کرتے لوگوں سے کسی قسم کی نظر نیاز نہیں لیتے جسم پر کپڑا صرف اتنا پہنتے ہیں جتنا سطر ڈھاپنے کے لیے نے چاہیے ہاں جی اور ان کی جو ریاضت ہے وہ ساتھ تن کی ہے یعنی سات دن کے بعد یہ ایک یا تین خجور سے افتاد کرتے ہیں ان کی ریاضت سات دن کی ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جنگل کے تمام جانور اور پرندے ان سے خاص الفت رکھتے ہیں اچھا پھر ساتھویں جو ہے خانوادہ تیفوریہ یہ خاجبہ یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ہے آپ کو خرقہ جو ہے وہ خاجہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے جو خانوادہ عجمیاں دبانی ہیں وہاں سے مل رہا ہے ایک سو پینتیس ہجری کے اندر پھر آپ کو خلافت کلی ایک سو ستاون ہجری میں حضرت عین الدین شامی رحمت اللہ علیہ سے بھی مل رہی ہے اور آپ کو ایک سو تیرہ شیوخ سے فیض حاصل ہے بڑی شخصیت ہے اور ایک روایت کے مطابق آئیم آئی اہلِ بیعت میں سے امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ کی آپ نے بارہ سال خدمت کی اور ان سے بھی پھر آپ نے جو ہے وہ خلافت حاصل کی ہے اور ان سے ایک سو چونتیس ہجری میں بیعتِ توبہ و ارشاد آپ نے کی تھی امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بارہ سال آپ کے خدمت اچھا کچھ مشایخ نے اس روایت سے انکار بھی کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ وہ جیسے کہتے ہیں فیزیکل نہیں ہے یہ باطنی فیض ہے عویس طریق میں جیسے کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سے مشایخ ہیں اس بات سے اتخاب کیا ہے کہ نہیں آپ نے امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ کے خدمت نہیں کی ہے اور آپ سے براہ راست بھی جو ہے خلافت حاصل کی ہے روحی بیعت اور فیضانِ باطنی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چار اصحاب سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ہے وفات آپ کی مرتبہِ لابوت میں ہے آپ نے آگے خلافتِ رسول شاہی روح جذبیہ جسے ہم کہتے ہیں وہ شاہ بدیو الدین رحمت اللہ علیہ کو دین جو آپ کے خلیقہِ اکبر ہیں با یزید بستامی کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں چونکہ ہماری یہ گفتو تو اتنی زیادہ ڈیٹھ میں نہیں ہے اتنی گہرائی میں نہیں ہے کہ ہم ہر شہر کی بقاعدہ تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی میں بات کریں بڑا مختصر سا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے تو یہ ایک چیز اور یہاں ارز کر دوں جیسے مثال کے طور پر میں میں نے تین نام دی ہے یا چار نام دی ہے کہ ان سے بھی خلافت ملی ان سے بھی خلافت ملی آپ نے ان کو خلافت دی اس میں ایک چیز دیکھیں کہ جب ایک آدمی کو ایک سے زیادہ لوگوں سے خلافت عطا ہو رہی ہے تو وہ آگے کئی بار ایک سے زیادہ لوگوں ہوئی میں وہ خلافت بانٹتا ہے بانٹنے کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر کہ جی کسی کو حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل ہوا کسی کو فرض کریں کہ اسی شخص کو فرض کریں کہ حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے بھی فیض حاصل ہو گیا اب آگے وہ جس کو آگے خلافت دے رہا ہے اب وہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو دونوں میں خلافت دیتا ہے یا ایک میں خلافت دیتا ہے ہو سکتا کسی کو وہ خلافت دے جو حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے ملی ہے لیکن مہین الدین چشتی والی نہ دے اور یا ان کو مہین الدین چشتی والی خلافت دے دے اور عبدالقادب جلانی والی اپنے کسی اور مرید کو دے دے یا کسی کو دونوں دے دے تو یہ بھی ممکن ہے اسی طرح جب میں نے یہ ارز کیا کہ بھی روحی بیعت اور فیضان باطنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چار اصحاب سے ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور سے جب خلافت ملی ہو اسے تو ان سے زیادہ روحی بیعت بھی ہو گئی ہو تو یہ تو وہ ایک تذکرہ جو میرے علم میں ہے یہ تو وہ ہے کہ ممکن ہے سلسلے سے آدھا ہو کئی بار ایسا ہوتا کہ ایک سلسلے سے یا ایک شیخ سے جو فیض آ رہا ہے اس میں رہتے ہوئے پتہ چلا کہ یہ چار اصحاب سے ہوئی ہے لیکن بعد میں کسی اور سے بھی فیض حاصل ہوا تو پتہ چلا اب ساتھوں ہساب سے ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ وہ جو میں یہ نمبر سے کہ جی چار اصحاب سے ہے یا سات اصحاب سے ہے کہ مجھے سے کہتے ہیں ہاتھ ہی نہیں ہے یہ کسی اور طرف سے شاید زیادہ بھی ہوں کسی اور طرف سے شاید کم بھی ہوں لیکن وہ میرے علم میں نہ ہو یہ ممکن ہے تو یہ ایک اجمالی مجھے سے کہہ لے کہ جائزہ ایسا ہے آٹھوہ خانوادہ جو ہے وہ کرخیاں کہلاتا ہے جو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے ہے آپ نے بیعتِ توبہ و ارشاد انیس سو ستاون ہجری میں احمد تشتری رحمت اللہ علیہ سے ہے آپ کی بیعتِ خلافت و حوالت حضرت دعوت طائی رحمت اللہ علیہ سے ایک سو اٹھاون ہجری میں ہے بیعتِ حوالت و حوالت و امامت کلی مجددی آپ کی جو ہے وہ آئیم اہلِ بیعت میں سے امام موسیٰ علی رضا رحمت اللہ علیہ سے ہے یہ انیس سو ستانوے ہجری میں ہے ایک سو ستانوے ہجری میں ہے ہاں جی ون نائنٹی سیون اور جو پیچھلی ہیں وہ ون ففٹی سیون اور ون ففٹی ایٹ ہے تو ستاون اور اٹھاون تو وہ شاید آپ کی ذہن نہیں لگتا کہ میں ستاون اور اٹھاون کرتے ہوئے تو ہم ستانوے کیا گئے ہوں نہیں ستانوے ہی ہے آپ کے جو خلیفہ ہیں حضرت سرری سختی رحمت اللہ علیہ نو خلفائے صغر بھی ہیں اور آٹھ صاحبِ مجاز بھی ہیں آپ کا یہ جو اہم اہلِ بیعت میں آپ سے یہ جو خلافت ملی ہے امام موسیٰ علی رضا رحمت اللہ علیہ سے ان کے بارے میں ارز یہ کیا گیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو معروف کرخی ہیں اس لئے ان کو مقتدائے وقت و پیشوائے مشایخ بھی کہا جاتا ہے ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کئی سال امام محترم کے حجرہ خاص کی دربانی بھی کی ہے خدمت اس طرح سے کی ہے کہ ان کے حجرہ خاص کی دربانی کی ہے آپ نے اور پھر ان کی خدمت بھی کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کی ہے اور ان سے باطنی تعلیم حاصل کی اور ساتھ بڑے مشاہد کے سلسلے جو ہیں وہ معروف کرخی ہی کی وساطت سے امام محترم تک پہنچتے ہیں اور پھر یہاں سے آئیمہ اہلِ بیعت کے ذریعے سے ہوتے ہوئے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں روحی بیعت و فیضان باطنی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور ساتوں اصحاب سے ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضرات امامین سے بھی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اب اس میں تھوڑا سا میرے علم میں ایک بات نہیں ہے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ امامین سے مطلب کیا تمام آئیمہ ہیں یا صرف حسنین کریمین یہ میرے علم میں بات نہیں ہے اسی طرح تذکرہ میں ہے وفات آپ کی مرتبہ لاہوت میں ہے اچھا اب آپ کے جو یہ خلیفہ ہیں سرری سختی ان سے بھی خانوادہ پھر بانا جس کو نمہ خانوادہ ہم کہہ رہے ہیں سرری سختی رحمت اللہ علیہ سے تو خانوادہ سختیاں کہلاتا ہے آپ کو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے ایک سو اٹھانوے حجری میں بیعت و حوالت و امامت کلی مجددی مل رہی ہے اور آپ کو حضرت غریب احمد عبدال رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک سو اکیس حجری میں باہت ہو رہا ہے آپ کو آپ نے آگے جنید بغدازی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ اپنی نمیتیں ساری جوانے وہ دی ہیں اچھا ایک میں کہتا ہوں خلیفہ اکبر اور ایک میں کہتا ہوں خلیفہ اصغر خلیفہ اکبر سے تو ہماری مراد یہ ہے کہ جو فیوز و برکات ہے وہ ساری مل رہی ہے خلیفہ اصغر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے مجھ سے کہتے ہیں نا پورشن پورشن کہہ لیں جیسے مثال کے طور پر بھی میں نے کہا کہ ایک آدمی کو دو شیوخ سے فیضہ سے لوں اور خلافت مل اس نے جو خلیفہ اکبر اس کو دونوں کی دے دینی ہے جو اصغر ہے اس میں صفیصی کو ایک کی دے دینی ہے کسی کو ایک کی دے دینی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ مطلب ذہن میں رکھیں تو روحی بیت اور فیضان باطنی جو ہے وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعہ ان سے دو قوم سے ہیں میرے علم میں نہیں ہے یہ بات وفاق آپ کی مرتبہ جبروت میں ہے اور پھر وہی بات کہ یہ دو اصحاب میں تو میرے علم میں ہے ممکن ہے کہ کسی اور طرف سے ان کو چار سے ہوئی ہو یا سات سے ہوئی ہو یا اور مشاہد سے بھی ہوئی ہو یہ ممکن ہے تو میں تو صرف جو اپنے علم کے مطابق بات ارس کر رہا ہوں یہ جو سختین حضرات ہیں یہ سائم الدہر ہیں ہر اُلطر روزے سے رہنے والے لوگ ہیں اچھا آپ دیکھیں آہستہ آہستہ نا مجاہدہ بڑھتا جا رہا ہے کچھ لوگ تھے وہ تین دن بعد افطار کر رہے تھے پھر کچھ لوگ سات دن بعد افطار کر رہے ہیں اب سائم الدہر ہیں سائم الدہر ظاہر ہیں یہ تو نہیں تو بالکل نہیں کھاتے بھی تھے یہ مددہی بیچارہ سائم الدہر کی دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ نارمل روزہ رکھتے ہیں جیسے عام رکھا جاتا ہے سہر افطار والا لیکن روز مسلسل رکھ رہے ہیں سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں شرن منع ہے مثلا اید والے دن حرام ہے روزہ رکھ اسی ترچند ایک اور کچھ دن ہے جس میں منع جن میں منع ہے ان کے علاوہ وہ ہمیشہ روزہ ایک اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ قائم اللیل ہے راتوں کو اٹھوٹ کے بات کرنے والے ہیں فتوحات یہ بھی نہیں لیتے اچھا ان کا تھوڑا سا معاملہ تبدیل ہوا اب پچھلے سارے جو مشایخ تھے انہوں نے بھیق مانگی ہے لیکن ان کا بھیق مانگنے کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ تین دن خلوت جب ہو جاتی تھی تو یہ نکلتے تھے اور گن کے دس گھروں سے یہ بھیق کٹھل کرتے تھے اور وہ جو بھیق تھی وہ پھر لے جا کر پیر بھائیوں کو دے کر ان کے ساتھ افطار کرتے تھے یعنی افطار ان کا جو ہے وہ تین دن کے خلوت کے بعد ہے لیکن سائم الدہر سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ادھر روزہ کھولا ادھر دوبارہ رکھ لیا ادھر کھولا ادھر دوبارہ رکھ لیا وہاں مسلسل چلے مچائف میں ایسے بھی کوئی نام ہمارے سامنے ہے کہ جی چالیس دن بعد ایک افطار کے لیے اور اگلی سہر کے لیے ایک بادام کھائے ایسے بھی معاملات ہیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے بشری جو وہ ہیں حاجات ان کا کیا ہوگا تو اس میں میرے خلال میں میں نے شاہد تذکرہ کیا تھا کہ کچھ اشغال ایسے رہی ہیں ہمارے پاس جن سے ہی ہو سکتا ہے آگے چل کے کچھ پر دیکھ لیں گے کسی وقت کون کون سے اشغال ایسے ہیں اچھا یہاں سے پھر ان کے آگے جو خلیفہ ہیں جنید بغدادی ان سے پھر خنوادہ جنید یا ایک سو چھاسٹھ ہجری میں اپنے والد محترم سے بیعت توبہ کی انہوں نے اور ایک سو نینانوے ہجری میں انہوں نے سر رسختی رحمت اللہ علیہ سے بیعت حوالت و امامت کلی مجددی حاصل کی خلیفہ اکبر آپ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو بنایا ان کے علاوہ تین خلفائے اصغر اور چودہ صاحب مجاز ہیں بیعت روحی اور فیضان باطنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اب یہاں بھی مجھے کنفرم ہے کہ یہ امام حسن اور امام حسین ہے وفات آپ کی مرتبہ کیا چیز مقام وفات کی بات تین شروع میں میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بیان میں کہ وہ تین مقامات ہیں جہاں پہ مشاہد کے ہوتی ہے وفات اور وہ جو عالم روحانی والا آرٹیکل آپ کو میں نے پڑھوائے تھا اس کو ذہن میں رکھئے گا اس میں یہ مقامات جو ہے وہ تفصیلن بیان ہوئے باقی وہی بات میں میں نے کہا تھا ٹیکنیکل گہرائی میں ہم نہیں آئیں گے تو وہ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے گا اس کو دوبارہ جا کے دیکھ لیجئے گا لہوت کیا ہے جبروت کیا ہے تین میں نے جو شروع میں بتایا تھے تو وہ آپ سمجھیں کہ وہاں پہ ان کا مرتبہ وفات کا مرتبہ وہ ہے آجہ ان کے یہ جو جنیدی حضرات ہیں ان کا ان کا جو بنیادی خصوصیت ان کی توقل ہے ریاضت ہے مجاہدات ہے ان کا مقام جنید بغدادی کا یہ ہے کہ ان کے شیخ سر رسکتی رحمت اللہ سے زیادہ کامل ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے تو جواب آپ نے دیا کہ ہاں جس طرح مجھ سے جنید ہے یعنی شیخ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جنید ہے یہاں میں میں اپنے شیخ کی ایک بڑی مزدار بات تھا ماری شیخ رضو اللہ رحمت اللہ علیہ نے دو تین نفع ایک بات کہی تھی مجھے کہ لے کہ گھوکر صاحب وہ شاگرد ہی کیا ہے جو استاد سے آگے نکل کے نہ دکھائے تو مشایخ تو اس طرح کی ہوتے تھے اب تو آپ کے سامنے ہی ہیں مطلب سلاسل میں بھی جو لوگ بیٹھے ان کا تکبر کا یہ عالم ہے کہ وہ اگر والی صاحب شیخ ہیں اور انتقال فرما گئے ہیں تو وہ تو ان کے خلفاء کو بھی اپنے سامنے سابزادے جو ہیں وہ غاسنی ڈالنے کو تیار کر بھی یہ کیا چیز ہیں تو بڑا تکبر آگیا اور جہاں تکبر ہے اس کا مطلب ہے فیض باطنی طور پر چل ضرور رہا ہوگا لیکن وہ پھر اس قابل نہیں ہے معاملہ کے وہاں پہ تربیت حاصل کی جاتا ہے کیونکہ جہاں تکبر ہوگا وہاں پھر تربیت کھلی کوئی نہیں کرے گا کچھ نہ کچھ وہ جسے کہتے ہیں ہاتھ روک کے کھلا کام نہیں ہوگا اس کے بعد خانوادہ گازرونیاں ہیں حضرت ابو عسید گازرونی رحمت اللہ علیہ سے یہ گازرون کے بادشاہ تھے آپ کو حضرت ابو عبداللہ خفیف رحمت اللہ علیہ سے خلافت ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو خلافت جو ہے دو سو نینانوے ہجری میں خاجہ حسین بازیاری سے ہے رحمت اللہ علیہ جن کو ابو عبداللہ خفیف سے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عبداللہ خفیف سے ڈیریکٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاجہ حسین بازیاری کے طرور عبداللہ خفیف سے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دونوں باتیں بیعک وقت بھی ممکن ہیں یہ ذہن میں آپ رکھیں کیا ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ وہ بیت ہوئے کسی بزرگ کے بزرگ پردہ فرما گئے فیض ان سے بہت حاصل کیا لیکن فارمل خلافت ان کے کسی خلیفہ سے حاصل ہو گئی ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے یہ ذرا اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ابھی نہیں جاننا چاہتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خلیفہ سے خلافت حاصل ہو گئی اور پھر شیخ سے بھی ہو گئی یا شیخ سے پہلے ہو گئی اور پھر خلیفہ سے بھی ہو گئی تو یہ بھی باتیں ممکن ہیں اس کے انڈ میں پھولی سینا ہے کیونکہ ہمارے اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کیسے بیعت ہو سکتی ہے اور کیسے خلافتیں مل سکتی ہیں اور کچھ لوگ سے اس کا بڑا شدت کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں تو ساری گفتگو جب پیٹ لئے ہیں ہم تو پھر آخر میں ہمیں تھوڑی سی سلسلے میں گفتگو کروے ہیں تو بارال ایک خیال ہے کہ ابو عبداللہ خفیف سے ہے ایک خیال یہ ہے کہ ابو عبداللہ خفیف سے ہے لیکن وزریعہ خاجہ حسین بازیاری ہے اور عبداللہ خفیف جو ہیں ان کو خاجہ ابو محمد المعروف رویم رحمت اللہ علیہ سے ہے اور وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں تو اب یہ خانوادہ گازرونیاں جو ہے یہ بنیادی طور پر خانوادہ جنیدیاں ہی سے پھر آگے اس کا جڑ رہا ہے آپ کی وفاق مرتبہ جبروت میں ہے روحی بیعت اور فیضان باطنی اور امثالی بیعتیں ایک بے شمار بے شمار اور تفصیل ان کی کسی بھی شیخ نے نہیں لکھی میں نے مجھے تپاہ نہیں ہوا ابھی تک جتنی میں نے مشاہد کی کتب دیکھی ہیں اور سیئر دیکھی ہیں اس میں مجھے نہیں ملی اور پھر ایک جگہ جا کے ایک اشارہ یہ ملا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاملات جو ہے اس میں ان کی یہ چیزیں بھی اور خوارک پر ایک ہم ڈرم یوز کرتے ہیں ان کی تشریح کی روحانی طور پر سختی سے ممانعہ آتے ہیں اس لئے کسی نے بیان جاتی یقین ان کوئی بڑی خاص بات ہوگی جو ممانعہ آتا ہے اور جس کو پتا چل جائے اس کو بھی پھر آگے بتانے کی اجازت ہے نہیں خانوادہ توسیاں ہیں حضرت علیہ الدین توسی رحمت اللہ علیہ آپ کو جو ملی خلافت یہ شیخ وجیہ الدین ابو حفظ رحمت اللہ علیہ سے ملی ہے ان کا تعلق جو ہے یہ بھی آگے چلتے چلتے خالباً چار یا پانچ باتوں سے حضرت علیہ مغدابی کی سے مل جاتا ہے آگے ابھی ہم دیکھیں گے ایک اور خانوادہ فردوسیاں ہیں فردوسیاں اور توسیاں ان دونوں کے لوگ جو ہیں وہ سماں مضامیر وجد رقص ذکر جلی یہ اس معاملے میں اور ریاضت اور مجاہدوں میں یہ بہت زیادہ آگے ہیں اور سماں کی اگر آپ خانوادوں میں بات کریں تو توسیاں اور فردوسیاں اور چشتیاں یہ ہیں تین بڑے ایسے خانوادے جن میں سماں مضامیر وجد اور رقص یہ چیز شامل ہے جس کےbuster ہمارے ایسے بھارک ہی کرتا پھرتا ہے اور جو کر رہا ہے اب اس کی تفصیل بھی معلوم ہے یا نہیں ہے کہ کب وجد ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے کب رقص جائز ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے کب مضامیر کے ساتھ سماں جائز ہیں اور کب سماں مضامیر کے ساتھ عرام ہیں ہمارے ایسے تمنیز ہوتی جارہے گی کیونکہ سما کو اب ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں کونسٹ کسی حیثیت حاصل ہے اور وہ فنکاروں اور فن کی حیثیت حاصل ہے اس لیے اس کا کوئی روحانی سمراج بھی نظر نہیں آتے اس کی مجھے یہ نہ وہ پڑھنے والے رہے ہیں نہ وہ سننے والے ان کا یہ ہے کہ ان کو جو بھی ملے چاہے وہ فتوحات ہیں یا جو کچھ ہے وہ قبول کرتے ہیں لیکن وہ سب تقسیم کر دیتے ہیں اور تقسیم کرتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے کس پرکے سے ہے کس مکتبہ فکر سے ہے وہ کہتے ہیں بس اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے اس کو بار کرتے ہیں اچھا اب تیرماں اب یہاں پہ پھر کچھ لوگوں کو پریشانی ہوگی جو سنیں گے بعد میں وہ ہے خانوادہ سہروردیاں ہمارے یہاں سلسلہ سہروردیاں کہلاتا ہے سہروردیاں بھی سلسلہ نہیں ہے سہروردیاں بھی خانوادہ ہے جو ہمارے بڑے سلسل یہاں مانے جاتے ہیں کادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی پاکستان میں کہتے ہیں جی چار سلسل ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی چار بڑے سلسل ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں یہ کہنا کہ صرف چار ہیں یہ بھی غلط ہے یہ کہنا کہ چار بڑے ہیں یہ بھی غلط ہے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، ہندوز یہ جو برے سغیر پاکو ہند ہے یہاں پہ جو زیادہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ اثرات ہیں اس لحاظ سے دکھا جائے تو یہ چار بڑے بانتے ہیں لیکن ان میں چشتیاں خانوادہ ہے سہروردیاں خانوادہ ہے اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ میں یہ ارز کر دوں اور پھر یہ بھی ارز کر دوں کہ اس کا تفصیل آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اسی وقت کوئی بھڑک کے لیے نہ کہہ کہ یہ کیا ایک نئی وہ ایک بات شروع کر دی ہے ایک تو میں بڑا واضح ارز کر دوں کہ کوئی بات ابھی تک ہم نے ایسی نہیں کی ہے جو بڑے مشایخ کی کتب سے ثابت نہ کی جاسکے اگر میں کہتا ہوں کہ سہروردیاں خانوادہ ہے تو یہ مشایخ نے کہا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ چشتیاں خانوادہ ہے تو یہ مشایخ نے کہا ہے تو اب وہ یہ ہے کہ پھر حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام ہم خود ان کو سردار الاولیاء مانتے ہیں اور مقام عبدیت پر فائز مانتے ہیں اب جب ان کا تذکرہ آئے گا تو پھر یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا محل پہ شروع ہوں گا کیونکہ ہمارے آئیں بہت سے دوست پہلے بھی ایک دفعہ جب اس موضوع پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چشتیاں جو ہے وہ بڑا سلسلہ ہے اور قادریہ خدا نخواستہ چھوٹا سلسلہ ہے یا نخشوندی یا چھوٹا سلسلہ ہے تو کچھ دوست اس وقت بھی خصہ کھا گئے تھے یہ مقصد ہے ہی نہیں بڑے چھوٹے کیاں کوئی بات نہیں ہے اور حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں گواہی تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو حضرت مجدد الفیسانی کے مکتوبات سے نکال کے لگا کیونکہ ان کے حوالے سے ہمارے کچھ نخشوندی بھائی جو ہیں ترچدد رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مقام وہ مقام مقاموں کی کھیلوں میں آج کل کے کچھ نخشوندی بھائی کچھ زیادہ ان کو بحث کرنے کا شوق ہے تو پھر میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوب سے چیز نکال کر دوں گا آپ کو تاکہ کم از کم اس قسم کی گوکتگو پر ہو جانے وہ نہ کریں اچھا جی تو خانوادہ سوہر وردیاں اب یہاں پہ پھر ایک اور بھی بات پھر یہاں پہ جیسے مثال کے طور پہ جب یہاں پہ چونکہ سلسلہ چشتیاں کہا جاتا تو سلسلہ چشتیاں کی بات آتا ہے دن سب کہتے ہیں جی مہن الدین چشتیاں اسی طرح سلسلہ سوہر وردیاں کی جب بات کرتے ہیں فوراں وہ کہتے ہیں جی شیخ شہاب دن سوہر وردی جبکہ میں پہلے آپ کو بتا جیئے کہوں چشتیاں کا آغاز مہن الدین چشتی سے نہیں ہے ابو اس shot چشتی سے ہے اسی طرح خانوادہ سوہر وردیاں کا آغاز شہاب الدین سوہروردی سے نہیں ہے شیخ زیاددین ابو نجیب سوہروردی سے ہے رحمت اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سوہروردی اس خانوادہ میں آگے جا کے ایک بہت بڑی شخصیت آئے شیخ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خانوادہ چشتیاں میں آگے چل کے ایک بہت بڑی شخصیت آئے اور یہاں پہ ان کا نام زیادہ کیوں ہے کہ ان کو ہندوستان خاص طور پر بھیجا گیا اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ ہندوستان تا قیامت تمہارا ہے اس لئے ان کو ہندو الولی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے فرماروار تا قیامت وہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ جو قادری بیٹھے ہیں خدا نخواستہ یا نقشبندی بیٹھے ہیں یا سوہروردی بیٹھے ہیں یا اور جتنے بھی صلح سے لوگ بیٹھے ہیں ہم کہیں کہ ان کا کوئی عمل دقل نہیں ہے ایسی اس سے کوئی بات صاحب نہیں ہوتی اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس علاقے کی روحانی جو ہیڈکورٹر ہے وہ مہین الدین چشتی کے پاس ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی اور سسلکہ کو بندہ یہاں پہ کسی روحانی پوزیشن پہ نہیں آسکتا جو یہ سمجھے وہ پھر غلط کرتا ہے یہ غلط ہے بات اس پہ بھی تھوڑی سی کسی وقت ہم آگے چل کے بات کریں تو شیخ زیادتی نبو نجیب صحروردی رحمت اللہ علیہ ان کو خلافت حضرت عبدالقادر جلانی سے بھی ملتی ہے رحمت اللہ ان کو خلافت شیخ وجیہ الدین ابو حفظ سے بھی ملتی ہے وہی جن کو خانوادہ دوسیاں کے جو بانی ہیں ان کو بھی انی سے ملی تھی ان کو بھی ان سے ملتی ہے ان کو شیخ احمد رحمت اللہ علیہ سے بھی ملتی ہے اور یہ تینوں حضرات کا تعلق جو ہے خانوادہ جنیدیاں سے ہیں عبدالقادر جلانی احمد اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بانی خانوادہ جنہیدیاں سے ہیں ذہن پر رکھے آپ کا مرتبہ وفات مرتبہ اللہوت میں آپ کی روحی بیعت آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ایک اب دیکھنا تین تو میں نے نام لیئے گا عبدالقادر جلانی سے بھی ہے وجیہ الدین ابو حفظ سے بھی ہے شیخ احمد سے بھی ہے ان کے علاوہ بھی کوئی ہوں گے جو میرے علم میں نہیں ہیں ایک طرف جب یہ ہیں کسی ایک سنت پہ ہیں تو ان کو روحی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھر دوسری طرف سے جب ان کو فیض آیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ساتوں اصحاب سے بھی مل گی رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم جو میں نے ابھی تھوڑی تیر پہلے بات کی تھی کہ یہ ممکن ہے کہ میرے پاس جو معلومات ہو وہ کسی ایک طرف سے ہو لیکن کسی دوسری طرف سے اس سے زیادہ بھی ہو جیسے ایک طرف سے تو حضرت علی سے ہے رسول اللہ کے علیہ وسلم لیکن دوسری طرف آئی ہیں تو ساتوں اصحاب سے مل گئی ایسا ممکن ہے تو روحی بیعت اور فیض آنے بات نہیں کہ یہ حالت ہے ان کے اچھا ایک میں بات بتا دوں یہ خانوادہ سہر وردیاں جو ہے یہ خانوادوں میں بات یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ وہ کمپیرزم نہیں کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے کہ یہ بڑا یہ چھوٹا یہ زیادہ یہ کم یہ نہیں ہم کر رہے ہیں یہ تو سختی سے اس بات کو کم از کم ہمارے ہاں یہ جیس جائز نہیں سمجھ جاتی ہاں اپنے حق میں اپنا شیخ سب سے افضل مانتے ہیں یہ ایک کلیا لیکن مجھے اسے کہتے ہیں اس کو سٹیروٹائپ نہیں کرنا اس کو جنرلائز نہیں کرنا یہ جو اس خانوادے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ریاضتیں بڑی عجیب سی ہیں اور حال ان کا یہ ہے کہ اب تو خیر معاملات ظاہرہ وقت میں ساتھ ساتھ بہت تبدیل ہو گئے بہت سی چیزیں اب موجود نہیں ہیں حال یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی جو بڑے مشایخ تھے صغروردین کے ان کے پاس جو بھی جاتا تھا ان کو سچے دل سے جو بھی جوائن کرتا تھا ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ عرش سے فرش تک ہر چیز کھل کے ان کے سامنے آ جاتی تھے یہ حال تھا اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس خانوادے سے منسلک مشایخ کی تعداد اتنی ہیں کہ کسی دوسرے خانوادے سے نہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ مشایخ کی تعداد کسی خانوادے سے جس کا جڑتا ہو جا کے چاہے دور سے جا کے جڑتا ہو وہ صغروردین کی ہیں اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ شیخ وجیہ دین ابو حفظ سے اور خانوادہ توسیاں بھی شیخ وجیہ دین ابو حفظ سے انہی کے دونوں یہ خلفات ہیں اچھا پھر خانوادہ فردوسیاں چودہ منکاتہ خانوادے میں چودہ فردوسیاں یہ شیخ نجب الدین کبرا فردوسی رحمت اللہ علیہ ہیں ان کو ابو نجیب سہروردی سے خلافت مل رہی ہے جو بانی ہیں خانوادہ سہروردی آنکھے یہ انہی کے خلیفہ ہوتے ہوئے بانی ہیں خانوادہ فردوسیاں کے آپ کو ابو نجیب سہروردی کے ایک خلیفہ شیخ اماد الدین امار یاسر رحمت اللہ علیہ سے بھی خلافت مل رہی ہے جیسے میں نے بھی کہا تھا شیخ سے بھی مل رہی ہے شیخ کے خلیفہ سے بھی مل رہی ہے آپ کو اکتالیس ہجری غالباً ہے پانچ سو اکتالیس ہجری میں ابو القاسم کرمانی رحمت اللہ علیہ سے بھی خلافت مل رہی ہے آپ تک ایک خرقہ پوری ایک سنت میرے پاس وہ سنت موجود ہے لکھی ہوئی وقت کی کوئی نظر کوئی سامنے رکھتے ہیں میں نے وہ پوری سنت نہیں بیان کر رہا ایک خرقہ حضرت کمیل بن زیاد رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ تک پہنچتا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اکابر چار جو خلفہ ہیں ان میں اور ظاہرہ کہ ان کے شیخ بانی ہو گئے خانوادہ سوہر برتیاں کے اور ان کی سنت چلتے چلتے جا کے مل رہی ہے خانوادہ جنیدیہ میں حضرت جنید بفتادی رحمت اللہ علیہ سے وفات آپ کی مرتبہ اللہوت میں ہیں روحی بیعت اور فیضان روحانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ بار ہونا تو جیسے کہتے ہیں نا ڈاکیمنٹڈ ہے درجہ کہ پانچ دفعہ حاصل ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوئی امین الدین شامی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی دعوت تعیی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور کمیل بن زیاد رحمت اللہ علیہ سے بھی ہوئی یہ وہ ہیں جو میرے علمیں ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی ہو جو میرے علمیں نہ ہو تو وہ لگے تھے جانتا تو یہ جناب حال ہے چودہ خانوادوں ان چودہ خانوادوں سے پھر ہمارے پاس میں نے کہا تھا چالیس سلاسل نکلتے ہیں ان چالیس سلاسل سے پھر آگے سیکڑوں سلاسل نکلتے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی تعداد تین سو تیرہ ہے لیکن ممکنہ اور بھی ہوں کچھ کہہ نہیں سکتا اور وہ جو سلاسل ہیں چالیس ان میں سے کوئی بارہ تیرہ جو زیادہ مشہور نام ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلی بارہ آپ سے کروں گا اور کن سے منصوب ہیں ان کا نام بھی بتا دوں گا اور اس میں یہ جو خامخہ کی بحث ہے نا کہ اچھا خانوادہ چشتیاں ہیں اور خانوادہ سوہروردیاں ہیں تو اس کا مطلب آپ کو استاخی کر رہے ہیں حضرت عبدالقادر جلائنی رحمت اللہ علیہ علیہ گشان میں یہ غلط سوچ ہے اس کا بھی انشاءاللہ میں اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پر انبالت کریں سلاللہ